بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم دو واقعات کو ڈسکس کریں گے ایک واقعہ لاہور میں داتا گنج بکش حضرت علی حجبیری کے مزار پر رونما ہوا ہے اور دوسرا واقعہ بتانوی شہر لسٹر میں رونما ہوا ہے جہاں ہندو اور مسلمان آمنے سامنے آگئے ہیں اور امن و آما کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری کو طلب کر لیا گیا ہے تو چلیے تفصیل سے بات کرتے ہیں ناظرین لاہور میں داتا گنج بکش حضرت علی حجبیری کے تین روزہ سالانہ عرص مبارک کی تقریبات پندرہ سے سترہ ستمبر تک منقد ہوئیں جس میں پورے پاکستان سے زائرین نے بھرپور شرکت کی یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ عرص کی تقریب کے دوران جوتیاں اور بوتلیں پھینکیں گئی جس سے مزار اور مسجد کے تقدس کی بے حرمتی ہوئی اسی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے عالم دین علامہ کوکب نورانی سٹیج پر آئے اور بولے کہ میں داتا صاحب سلام کرنے آیا تھا لیکن اس ہنگامہ آرائی کی وجہ سے آپ لوگوں سے خطاب نہیں کر سکتا میں معافی چاہتا ہوں یہ کہہ کر وہ سٹیج سے اتر گئے ناظرین اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ داتا گنج بخش کے عرص کی تقریبات کے دوران حاضرین سے خطاب کرنے کے لیے پاکستان بھر سے بڑے بڑے جید علماء کو خطاب کی دعوت دی جاتی ہے اس سلسلے میں جب علامہ تاہر القادری کے بیٹے علامہ مہیدین قادری تقریر کے لیے سٹیج پر آئے اور تقریر شروع کی تو تحریک لبائک کے فالورز نے جوتیاں اور بوتلیں پھینکنا شروع کر دی اور لبائک لبائک کے نارے لگاتے ہوئے ہنگامہ آرائی شروع کر دی علامہ مہیدین قادری کے فالورز نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور پھینکی جانے والی جوتیوں اور بوتلوں سے ان کو بچاتے رہے یوں ہنگامہ آرائی کے باوجود بھی علامہ مہیدین نے اپنی تقریر مکمل کی اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے تحریک لبائک کے فالورز کا مطالبہ تھا کہ اگر منحاج القرآن والوں کو تقریر کی دعوت دی جا سکتی ہے تو پھر تحریک لبائک کے سربراہ علامہ ساد رزوی کو تقریر کے لیے دعوت نامہ کیوں نہیں بھیجا گیا افسوس کا مقام ہے حضرت علی حجویری کو دین اسلام کے اولیاء اور صوفیاء میں ایک عالی مقام حاصل ہے ان کے دربار پر اس طرح کی ہلڑ بازی اور ہنگامہ رائی نہیں ہونی چاہیے تھی اگر تحریک لبائک کے فالورز کو یہ گلہ تھا کہ علامہ ساد رزوی کو کیوں نہیں بلایا گیا تو اس معاملے کو مل بیٹھ کر دربار کی انتظامیہ کے ساتھ سلجھایا جا سکتا تھا اگر دربار کی انتظامیہ پھر بھی نہ مانتی تو پھر بھی یوں جوتیاں اور بوتلیں پھینکنے کا کوئی جواز نہیں بنتا حضرت علی حجویری کے مقدس مزار اور مسجد کی بے حرمتی ہوئی ہے اور داتا گنج بخش کے چاہنے والوں کی دل آزاری ہوئی ہے ناظرین اس ویڈیو کو دیکھئے یہ ویڈیو برطانوی شہر لسٹر کی ہے جہاں سیکڑوں ہندو مسلمانوں کے محلے میں نکل آئے اور ان کی مزدوں کے باہر جے شریرام کے نعرے لگاتے رہے اور امن و آمہ کی صورتحال کو خراب کرتے رہے لسٹر میں رہنے والے ہندو تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کو چین سے رہنے نہیں دے رہے برطانوی پولیس کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تشدد پسان ہندووں کو کنٹرول کر لیا گیا ہے لیکن لسٹر کے رہیشی مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ شرپسندہ ناثر ابھی بھی کنٹرول نہیں ہوئے لہٰذا احتجاج کے طور پر لسٹر کے رہیشی مسلمانوں نے لسٹر کی سڑکوں پر نماز ادا کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان شرپسندہ ناثر کو کنٹرول کیا جائے دوسری طرف ان تشدد پسان ہندووں کی طرف سے الزام عائد کیا گیا ہے کہ پہلے لسٹر کے مسلمانوں کی طرف سے شرارت کی گئی ہے اس کے بعد ہندووں نے احتجاج کی کول دی ہے ہندو تنظیموں کا کہنا ہے کہ ایک مسلمان لڑکے نے ہندو ٹیمپر پر لگے ہوئے اوم کے جھنڈے کو توڑ کر نیچے پھینکا ہے جس سے ہندووں میں اشتعال پیدا ہوا ہے لہٰذا پہلے لسٹر کے مسلمان ہم سے معافی مانگیں لیکن ناظرین حقیقت یہ ہے کہ لسٹر کے ہندووں کا یہ دعویٰ بلکل غلط ہے اس ویڈیو پر گوھر کرے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پولیس کی بھاری نفری تو پہلے سے ہی موجود ہے اسی دوران ہی ایک لڑکا ٹیمپل کی دیوار پر لگا اوم کا جھنڈا اتار کر پھینک دیتا ہے یعنی جھنڈا توڑے جانے سے پہلے ہی ہندووں کی طرف سے ہنگامیں شروع ہو چکے تھے تب ہی تو پولیس کی اتنی بھاری نفری موجود ہے مزید یہ کہ حجوم کے اندر سے ایک شخص اوم کے جھنڈے کو اتار پھینکتا ہے تو ہندو تنظیموں کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ یہ لڑکا مسلمان ہے حالانکہ ویڈیو میں اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا حقیقت یہ ہے کہ بھارت میں نریندر مودی قیامت کے بعد ہندووں کی تشدد پسند پولیسی نے بھارت کو یرگمال بنا لیا ہے بھارت میں اقلیتوں کا جینا عذاب بن چکا ہے جبکہ بھارت کی اس ریاستی پولیسی پر دنیا بھار کے طاقتور ملک خاموش ہیں جس کی کئی وجوہات ہیں اسی چیز سے شہ پا کر اب ہندووں نے یورپی ملکوں میں بھی اپنی تشدد پسند پولیسی کو اپنانا شروع کا دیا ہے تاکہ دنیا بھار کے مسلمانوں پر اپنی دھاک بٹھائی جا سکے طاقتور ملکوں کو ہندووں کے ان عذاب کو پورا ہونے سے روکنا ہوگا ورنہ ان کو بھی پچھتانا پڑے گا